مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاید نوی جماعت میں تھا تو میں نے پہلی مرتبہ شبخون کا شمارہ دیکھا اور اس کو مطلب شوق سے پڑھا اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت سی پڑھ گئی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سن 68 کے بعد شبخون کا کوئی ایسا شمارہ نہیں ہوگا جو میں نے بروقت نہ پڑھا ہو یعنی کہ اشاعت کے فوراً بعد یا پاکستان پہنچ کر تقسیم ہوتے ہی فوراً نہ پڑھا ہو تو اس کا میرے تصورات پر میرے ذوق پر ایک عجیب طرح کا اثر ہوا کرتا تھا جو مجھے یاد ہے کیونکہ شبخون کی شورت یہ تھی کہ یہ جدیدیت کا نمائندہ رسالہ ہے تو ایک تو یہ اس کی شورت کا اثر تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ واقعی اس میں زیادہ حصہ جدید شاعروں اور عجیبوں کی کاوشوں کو ملتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھی کلاسیکی جو مطلب ہماری جو پرانی روایت ہے کلاسیکی روایت ہے اس میں بھی شمس الرحمان فاروقی صاحب کے قلم سے ایسی ایسی تحریریں نکلتی تھیں جو ہم کلاسیکی شاعری کے مطلب بہت زیادہ جاننے والے لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کر بھی ان نکات کو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا جو فاروقی صاحب بتایا کرتے تھے اور خاص طور پر روایتی شہریات میں شامل تمام علوم و فنون پر یعنی عروض بدی بیان جتنے بھی شہریات کا جو اپنا ایک دروبست ہے فنی ذہنی علمی اور لسانیاتی اس میں ہمارے یہاں مختلف علوم ہیں تو ان علوم اور پھر فن عروض پر جیسی منتہیانہ مہارت فاروقی صاحب کی تحریروں میں اس وقت محسوس ہوتی تھی اور اس کے احساس سے جو مرعوبیت سی دماغ پر تاریخ ہوا کرتی تھی وہ آج بھی یاد ہے کیونکہ اس کے یاد رہنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ خوشگمانیوں کا ٹوٹنا بھی ہے مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں ہم جن بزرگوں کے پاس بیٹھ کر شیر اور اس کا فن اور اس کے ضروری نکات سنتے ہیں سیکھتے ہیں وہ بہت ہیں لیکن شمس الرحمان فاروقی صاحب کی تحریروں کا بہت بڑا حصہ میری تو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا اور جتنا آ جاتا تھا یا یوں کہلیں کہ جتنا یہ احساس ہوتا تھا کہ اتنا حصہ میں شاید سمجھ گیا ہوں تو وہ جو شاید سمجھا ہوا جو دس پندرہ فیصد ہوتا تھا وہ اب یعنی اس وقت تک کی تمام شاعری کے بارے میں ہماری تمام معلومات اس کے آگے جیسے زیرو ہو جاتی تھی تو یہ ایک مروبیت سین کے نام سے تاری تھی جو جدیدیت کے پھیلاؤں میں بعض مرتبہ ان کے غیر متوازن رویے سے بھی متاثر نہیں ہوتی تھی یہ مروبیت تو پھر ایک توازن سے ایک بیلنس بن گیا نا کہ فاروقی صاحب کلاسیکی شہریات کے بھی سب سے بڑے عالم ہیں اور جدید عدب کی بھی سب سے بڑی سرپرست آواز ہیں تو یہ جیسے توازن میرے دماغ میں اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جب انہیں پڑھتا ہوں تو کم از کم وہ جو توازن ان کی تحریروں کے دو مطلب دو متوازی روایتوں کو پروموٹ کرنے والی تحریریں وہ جو ہے ان تحریروں میں چھپا ہوا توازن اور پھر یہ جو اقدا ہے یہ کھلتا ہوا جیسے آج تک لگتا ہے کہ ہر نئے مطالعے میں مجھے کوئی نیا تیقن حاصل ہو رہا ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عدب پڑھنے عدب پڑھانے عدب سمجھنے عدب کا تدریہ کرنے غرض عدبیات اور شعریات کے تمام بڑے جو دعوے چلے آ رہے تھے تمام بڑے ان کا جو ایک ججمنٹل آرڈر چلا آ رہا تھا مثال طور پر ایک استاد شاعر ہے وہ جدید شاعر کو سمجھتا تھا کہ یہ ناڑی ہے بے استادہ ہے اس کو فن نہیں آتا جدید شاعر استاد شاعر کو للکارتا رہتا تھا کہ تمہارے اندر موجودہ زمانے کے مسائل نہیں ہیں انسان بدل گیا ہے تم انہیں گلو بلول میں لگے ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ تصادم کی ایک مسلسل فضا تھی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جیسے ایک دوسرے کے خلاف مستقل مورچے بن گئے تھے ان مورچوں کے انوانات بہت کچھ ہو سکتے ہیں کہ تخیل ہے فن ہے آزادی ہے مغرب کا اثر ہے مغرب کا اثر نہیں ہے دور جدید کے تقاضے کہاں پورے ہو رہے ہیں کہاں نہیں وغیرہ وغیرہ تو بس ایک مورچہ بند سا ماحول تھا جو عدب کی عدب جیسے ایک رزمگاہ کی طرح تھا تو اس میں یہ ایک ماحول تھا دونوں طرف مورچے بنے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے قاری کی تربیت جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی کہ مطلب اسے جیسے جبرن ایک فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ مجھے استاد بے خود دہلوی کی طرف جانا ہے یا میرہ جی کی طرف تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اُس زمانے میں ہر قاری گویا ایک ادھور پن کی غزہ بننے پر مجبور تھا کہ یا تو وہ رواہتی شاعری میں جائے گا یا وہ جدید شاعری میں اور یہ جیسے لا شعور میں بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جدید اور قدیم کو دیکھنے کا کوئی نیا زاویہ بھی ہو سکتا ہے عدب کو ری تھیورائز کرنے کی یہ گنجائش کیا کیا گنجائشیں نکل سکتی ہیں اس میں کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا تو اب اس بلکل جو صف بندی والے ماحول میں ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آکے پہلے یہ یقین دلا دیتے ہیں یہ منوا لیتے ہیں کہ اے اہل روایت میں روایت کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم جس چیز کو روایت کہتے ہو وہ روایت عدبی روایت نہیں ہے وہ شعری روایت نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی نظریاتی روایت ہو کوئی مذہبی روایت ہو وہ عدبی روایت نہیں ہے اور روایت کا جو بھی عنوان ہوگا روایت کو ڈیفائن اس عنوان کی ریائت سے کیا جائے گا روایت کی کوئی ایک ڈیفینیشن سب طرح کی روایتوں پر نافذ نہیں کی جا سکتی یہ پہلی آواز اٹھی تھی اردو عدب میں اور یہ آواز جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کی تھی تو جب انہوں نے اپنی یہ جگہ بھی بنا لی کہ اہل روایت وہ بڑے بڑے اساتذہ بھی سنتیں وغیرہ سمجھ گئے کہ ہم اتنے سنائے بدائے نہیں جانتے جتنے یہ جانتے ہیں ہمیں ان سارے نہویات کا علم ہمارا ناقص ہے ان کا کمال کو پہنچا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جدید شاعری بعد یا اس کے ساتھ مطلب مجھے تاریخی ترتیب نہیں معلوم لیکن ایک طرف یہ منوا لیا اور دوسری طرف آ کر ان کو بھی ایک احساس کم تری میں مبتلا کر دیا کہ تم کیا جانو کہ جدیدیت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو کہ جدیدیت جو ہے وہ اپنے اظہار کے اصالیب کی تعمیر میں کلاسیکی روایات اظہار اور اصالیب سے خود کو منقطع نہیں کر سکتی صرف کانٹنٹ بدل سکتے ہیں فارم کو کسی حد تک بدل سکتے ہیں لیکن شاعرانہ تخیل اور یعنی کہ آلہ درجہ کا جمالیاتی طرز اظہار اس میں آپ کلاسیکی تسلسل سے خود کو کاٹیں گے تو بالکل بے سروپا ہو کر رہ جائیں گے تو وہاں کلاسیک کی قبولیت پیدا کی یہاں جو ہے استادوں میں کہا کہ نونمی مراشد پہ اتنا غصہ کرنے ایک ضرورت نہیں ہے کیونکہ آدمی یہ ہوتا ہے آدمی کا جمالیاتی شعور اور جمالیاتی ذوق جو ہے اگر اسے زیادہ دیر تک قواعد ایک ہی طرح کے قواعد و ذوابط کا پابت رکھا جائے تو اس میں تازگی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہماری سیکنڈ کلاس شاعری کے تسلسل میں تازگی نہیں ہے کاری گری رہ جاتی ہے تو غرض انہوں نے دونوں طرف کی جو وہ حق و باطل جیسی جنگ چھیڑ دینے والے لشکروں کو کم از کم اس بات پہ آمادہ کم از کم مورچہ چھوڑنے پہ آمادہ یا مجبور کر دیا تو یہ مطلب میں اپنے بزبر تو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی دوسرا آدمی ہماری شہری روایت میں نہیں ہے دوسرا نقاد ہی نہیں دوسرا عدیب دوسرا شاعر دوسرا فکشن رائٹر دوسرا محقق مطلب جتنی بھی جہتیں ہو سکتی ہیں عدب میں وہ سب کی ثواب اگر کھنگا لیں تو ان سب کی ثبوں میں یہ جو ہے فاروقی صاحب نے اس تصادم کو نہ صرف یہ کہ زائل کر دیا بلکہ ان کے کچھ اختلافات کو ٹکراؤ کی حالت میں ایسے رکھا کہ اس ٹکراؤ کا جو نتیجہ نکلے وہ دونوں فریقوں کے کام آئے ان کو مزید مضبوط اور شاداب کرے ایک تو یہ کہ مطلب یہ انسائکلوپیڈیا مین تھے اور ان کے سوا کسی کو مکمل عدیب نہیں کہا جا سکتا اور پھر یہ کہ نقاد کی حیثیت سے دیکھیں شاعر اور فکشن رائٹر کے پہلوں سے دیکھیں محقق اور ماہر لسانیات وغیرہ کی جہت سے دیکھیں تو ہر ہر جہت میں مطلب انہوں نے جس موضوع پر بھی کام کیا ہے جم کے کام کیا ہے سرسری طور پر نہیں کیا اور جس موضوع پر میں بھی گئے ہیں وہاں کوئی نئی بات انہوں نے ضرور پیدا کی ہے اس کی رسائی کی حدوں میں اضافہ کیا ہے اس کی رسائی کی جو حد بن چکی تھی اس کو توڑا ضرور ہے فاروقی نے تو اب یہ بہت بڑی بات ہے اب اس میں یہ کہ جیسے یقیناً محمد حسن عسکری اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں اور اس میں مطلب شبہ نہیں ہے لیکن سب سے مکمل نقاد نہیں ہیں سب سے مکمل نقاد شمس الرحمان فاروقی ہیں پھر یہ کہ محمد حسن عسکری عدبی نقاد یعنی خالص عدبی نقاد نہیں ہیں ان کی عدبی تنقید عدب سے باہر کے تصورات کو عدب اوپر نافذ لکھتی ہے اور کرتی ہے اور عدب یعنی چھوٹے بڑے عدب کی درجہ بندی میں وہ اسی روایت کے میارات کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک نظریہ ہے اس پہ ابھی بات نہیں کر رہے لیکن یہ کہ انہوں نے آکے کہا کہ نہیں کوئی باہر کا اصول جو ہے وہ عدب پر لاغو نہیں ہو سکتا عدب ایک خود مختار اقلیم ہے کائنات جیسے یہ کہ یہ ایک کائنات ہے اس میں ایک اقلیم جو سب اقلیموں سے تعلق تو رکھتی ہے لیکن ان کی پابند نہیں ہے سب سے آزاد ہے تو وہ عدب اور شعر کی اقلیم ہے اور اس میں جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی درجہ بندی ہوگی وہ عدبی اصول ہی پر ہوگی وہ کسی میٹا فیزیکل کنڈیشنز کا اطلاق عدب پر نہیں کیا جائے گا بلکہ عدب اچھا ہے یا برا ہے یہ اس میں موجود نظریہ سے نہیں دیکھا جائے گا اس میں موجود کسی میٹا فیزیکل جو وہ ایک روایت ہے اس سے نسبت ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں دیکھا جائے گا اس میں تو یہ اصول ہیں کہ یہ فن کے اصول ہیں یہ تخیل کی تفصیلات ہیں یہ لفظ اور معنی میں تعلق اور نتیجہ خیص تعلق پیدا کرنے والے یہ چینلز ہیں بس اتنا کافی ہے مطلب فاروق حساب نے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اس میں مکمل کامیابی حاصل کی عسکری کے ہوتے ہوئے اور محمد حسن عسکری کے موقع کو عدب اوپر جیسے حاکمانہ انداز سے کام میں آنے سے روک دیا تو ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ کوئی ایسی صنف عدب شیر کی نہیں ہے جس پہ فاروقی کا ایک بہت ہی بنیادی تفہیمی کردار نہ ہو جس میں فاروقی صاحب کی تنقید کا کوئی نہ کوئی نمونہ اور ان کی طرف سے اس روایت کو مزید بامانی بنانے والا کوئی ایسا وسیلہ جو ضروری ہو وہ مطلب ان کی طرف سے پراہم ہوتا ہوا نہ دکھائی دے تو یہ بڑی باتیں ہیں اور مطلب یہ کہ میں اس کو تھوڑا سے ایک تھیری میں کہتا ہوں مطلب تھیری کیا مطلب جیسے سکہ بند استلاحوں میں کہتا ہوں جمالیاتی شعور پریزنس ہے ایسنس کی قید کے بغیر جیسے اقلی شعور مذہبی شعور بغیرہ بھی پریزنسز کے مجموعے ہیں لیکن ان کا ایسنس واضح ہے اور واحد ہے اور مطلق ہے تو یہ صرف جمالیاتی شعور ہے جس میں فارمز بھی مطلق نہیں ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں وہیں ان فارمز کا جو سبسٹنس آف منیفسٹیشن ہے یعنی ان کا جو ایسنس ہے وہ بھی مطلق اور واحد نہیں ہے وہ بھی تخیل ہے اور اس کی منیفسٹیشن یعنی وہ تخیل سے تعمیر ہونے والا ایسنس اور پھر اس ایسنس کے اظہار کے اسالیب اور ان اسالیب کی تاثیر سے پیدا ہو جانے والی ایمیجز وغیرہ یا باتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ مطلق نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ واحد نہیں ہیں بلکہ یہ سب کی سب مطلب یہ باتیں کرنے والے یعنی فنکار کے اختیار میں بھی نہیں ہیں تو اس بات کو جن کی وجہ سے جیسے اردو میں پھیل جانے کا موقع ملا جن کی وجہ سے اس موقع کو قبولیت کی فضا مل گئی وہ صرف شمس الرحمان فاروقی ہیں تو اسی طرح محقش کتنے وہ سب زبان پہ محق تحقیق اور وہ لسانیات پہ تحقیق لوگاتیں روز مرہ بھی لکھ دی پھر فکشن ایسا لکھا کہ وہ جو ایک نوول تو ایسا ہے کہ وہ جیسے ہمارے یہاں کلاسیک میں شامل ہو گیا کئی چاند تھے سر آسماء پھر تاریخی کہانیاں کیسی لکھیں اور ان سب کا کانٹنٹ کلاسیکی ہے اسلوب سمیت تو یہ کیا ہے یہ کہ کلاسیک کو زندہ رہنے کے لیے جس طرح کے اظہار اور جس طرح کے تخیل کی ضرورت ہے اور جس طرح کے تاریخی شعور کو امیجنل بنا لینے والے چینل کے کھلے رہنے کی ضرورت ہے وہ فاروقی نے اپنے فکشن سے پرام کر دی تو مطلب یہ داستانے کتنوں نے پڑھی ہیں میں نے تو مطلب شاید شمس الرحمن فاروقی واحد آدمی ہیں جنہوں نے داستانے لفظ پڑھی ہیں پتہ نہیں کتنی زیادہ ہیں وہ اور اس پہ کئی جلدیں لکھی ہیں یعنی داستانی عدب کی معنویت ان کی تخلیقی اہمیت ان کے تہذیبی مرکزیت وغیرہ سارے پہلووں کا احاطہ دنیا میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں تو اب یہ مطلب یہ سب دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے اور مجھے تو فخر محسوس ہونے کا ایک سبب اور بھی ہے کہ وہ بھی علابات کے ہم بھی علابات کے اور میں پہلے جب لکھتا تھا تو ڈر کے مارے ان کے یہاں نہیں بھیجتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میری بھی ایک آت غزل یہاں چھپ جائے چھپ خون میں لیکن ڈر لگتا تھا کہ ان کا میار بہت بلند ہے تو پھر بہت بعد میں جا کے جب ملاقات ہوئی ان سے تو پہلی ملاقات لاہور ائرپورٹ پہ ہوئی تو کچھ دیر ہم لوگ ساتھ بھی رہے تو اس پہ کہنے لگے کہ ہمیں تم نے تو بھیجی نہیں سوغات وغیرہ میں چھپوا دی تو میں نے کہا مجھے تو ڈر لگتا تھا بلکہ میں تو سفارش جونڈ رہا تھا کہ کسی سے سفارش کروا بھیج دوں بڑے ہنسے پھر بہت ساری چیزیں میری اکٹھی انہوں نے چھاپ دی تو شخصیت احسی کہ سبحان اللہ مطلب یہ سب کارنامہ ابھی مکمل نہیں ہے میں انشاءاللہ ان کی جو شیر شورنگیز وغیرہ پہ تھوڑا ست عارفی گفتگو کروں گا اور یاد رکھنا کہ میر کو پڑھنا کلاسیکی شاعری کے متعلق کا عدم یہ صرف شمس رحمان فاروقی نے سکھایا ہے اگر شمس رحمان فاروقی نہ ہوتے تو دکنی عدب بالکل لغو اور بیمانی رہ جاتا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ غواسی یہ اور قلق قطب شاہ وہ انہوں نے آکھ کہ انہی کے دائرے میں ایک ناگزیر جمالیاتی ضرورت کی تکمیل کرنے والے لوگوں کے طور پر کھڑا کر کے دکھایا اور پھر یہ کہ میر کو کون پڑ سکتا تھا بھئی بھئی اسکری ساتھ وہ میر کی تاثراتی تعریفیں کرتے تھے جو بہت قیمتی ہیں لیکن وہ سب تاثرات ہیں ان کے پیچھے وہ والی جو کرافٹ اور کرافٹ کی سمجھ اور وہ جو شیری قوایت و ضوابط ہوتے ہیں اس کی سمجھ نظر نہیں آتی فاروقی نے آکے بتایا کہ میر جو سب سے بڑے شاعر ہیں غردو میں ان کی بڑائی کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کے فن شناس تھے وہ انتہا درجے کے عالی ٹیکنیشین تھے وہ ریایات لفظی کے بادشاہ تھے ان کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی ریایت گندی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ سب باتیں ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتی ہیں اگر شورنگیز نہ آتا اسی طرح ہمیں کلاسیکی شاعری کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ اور درست زاویہ ہاتھ نہیں آسکتا تھا اگر فاروقی مختلف شاعروں پر مختلف ہمارے تاریخی عدوار پر کلام نہ کرتے اور شعر شورنگیز کا دیباچہ نہ لکھتے تو شعر شورنگیز کا دیباچہ یعنی مقدمہ جو ہے جو مطلب خود جیسے کتابی سی زخامت ہے وہ مقدمہ شعر شاعری جو حالی کا ہے اس کی طرح کا دھماکہ ہوتا اگر ہم لوگ ایٹم بم بھی پھڑ جائے تو اس سے متاثر ہونے کی بھی ایک صلاحیت ہونی چاہیے ورنہ اس سے بھی متاثر نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسا کر لیا ہے کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم فاروقی میموریل لیکچرز کرواتے اور ان کے مختلف کارناموں کو جو تعداد میں چالیس پچاس سے کم نہیں ہیں وہ موضوع بناتے اور ان کے لیے ہر لیکچر کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے جیسے مطلب ایک اعتراف ممنونیت اور اقبال احسان مندی کرتے لیکن ظاہر ہے یہ سب اب ہم تو نہیں کر پاتے تو بارہل یہ ایک ان کا جو میں کہہ رہا تھا کہ شخصیت ان کی تو لاہور میں وہ آئے تو ہم انہیں ریشیف کرنے گئے ائرپورٹ پہ میں اقبال اکیڈمی میں تھا اور وہ اقبال اکیڈمی ہی کے مہمان کے طور پہ لاہور آئے تھے ایک لیکچر دینے کہ اقبال اس عنوان سے تو اس میں ہم لوگ اس دن ساتھی رہے تقریبا تو اس دن ایک واقعہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا کہ ان کا سوٹ کے سامان وغیرہ تھا جو پورا سامان جو تھا جو بک کروایا جاتا ہے جہاز میں وہ گم ہو گیا اور وہ پھر بعد میں بھی نہیں ملا تو ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھی تو وہ ظاہر انہوں نے اپنے بچیوں کے لیے نواز نوازیوں کے لیے خریداری کی تھی اور انہیں لاہور ہی سے ایک دو دن بعد واپس جانا تھا تو ان پہ ظرہر ظاہر اثر ہوا کہ اتنے دون دون کے تحائی بچوں کے لیے وہ گم ہو گئے لہین ان فاریوٹی صاحب پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں تھا یہ ویسے ہی ہستے بولتے اور وہ بے تکلیف انداز میں رہے اور کبھی بھی مطلب ہم جتنی دیر اس دن اور اگلے دن جتنی دیر ساتھ رہے ان کی زبان سے یہ بلکل نہیں نکلا کہ یا وہ کچھ پتہ چلا وہ سوٹ تو پڑا اور پھر جو ان کی بے تکلیفی ہے مطلب مجھے اپنے بہت سارے بڑے یاد آگئے وہ کیونکہ بڑے تھے ہم سے جب میں انہوں نے جس سال کیا ہے میں اس وقت دو برس کا تھا مطلب اتنے بڑے بھی تھے وہ تو اب وہ جب باتیں شروع ہوئیں انہیں معلوم تھا کہ میں الاباد کا ہوں تو الاباد کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں اور پھر میری داڑھی کو زور سے پکڑ لیا یوں کرنے لگے کہ یہ داڑھا کیا ہے مزاق میں اور بزرگانہ یعنی اپنے یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہارا اپنا ہوں بڑا ہوں تو تم میرے چھوٹے ہو مجھے بڑا اچھا لگا اور ایک عجیب سا مصرہ بھی سنائے کہ اگائے ہے نباتات کریم یہ کوئی پوروی کا لفظ تو میں پھر میں کہا اجازت ہو تو اس سے زیادہ شدید حملہ میں خود اپنے آپ پہ کر دیتا ہوں کہنے وہ کیا تو میں نے کہا ہم نے تو داڑھی رکھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سودہ کا شیر یاد کر لیا تھا اور بار بار پہ دور آتے تھے وہ یہ کہ پھرے ہے شیخ اتراتا کہ میں دنیا سے مو مولا پھرے ہے شیخ اتراتا کہ میں دنیا سے مو مولا الہی ان نے داڑھی کے سوا کس چیز کو چھوڑا تو بہت ہسے بہت ہسے اور بیگم ان کی تھوڑا سا پریشان سی تھی ظاہر وہ ایک وہ تھا تو وہ کہنے لگے بھائی یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے تو وہ پھر ان کی ذرا سا ان کے وہ جو قلق میں یا وہ ایک جو سجمہ سا جھٹکا سا لگا تھا اس میں تھوڑی سی کمی آنے لگی اب اس کے بعد ہمارے ایک دوست نے جن کو یہ اندازہ تھا کہ کچھ معاملات میں ہماری رائے کچھ اور ہے فاروقی صاحب کی رائے کچھ اور ہے مطلب فاروقی صاحب کہتے تھے کہ مضمون یعنی کہ کیا کہا گیا فیصلہ نہیں ہوگا دو شیروں میں بلکہ یہ کہ زبان کا استعمال کیسا ہے تخیل کیسا ہے اور آواز کیسی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شیر میں مضمون توحید کا ہو لیکن وہ شیر خراب ہو دوسرے شیر میں مضمون بت پرستی کا ہو اور وہ اچھا ہو تو انہوں نے یہ اب میں سمجھتا تھا اقبال پہ بات کرتے ہوئے یا بڑے شاعروں کی شاعری پہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہمیشہ یہی رہتا تھا اور میں اس کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا کہ کانٹنٹ کی بڑائی بڑی شاعری کا لازمہ ہے کہ مضمون بھی بڑا ہونا چاہیے تو وہ مباعثہ کروانے کی انہوں نے کوشش کی تو اتنے مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کتنا شستہ و شاہستہ کتنا محذب کتنا سیلف لیس کتنا آجست طبعہ ہے انہوں کہ کہ یہ جہاں پہ تم مجھ کرواؤ گے اور یہ تو ہمارا لڑکا ہے اس سے کیا بحث کروں میں اور یہ کہ انہوں نے خوب خوش اسلوبی سے اس کو کر دیا اور میں نے بھی باہر نکل کے صاحب کو بہت کہا تم کیا کرنا چاہ رہے تھے اب وہ خیر ان کی بھی کوئی وہ نہیں تھی وہ بس لطف لینا چاہ رہے تھے کچھ بیس مباسہ ہو جائے وہ فاروقی صاحب نے نہیں ہونے دیا اس کے بعد دوسری ملاقات فاروقی صاحب سے میری دیلی میں ہوئی ہم لوگ دیلی گئے ہوئے تھے تو وہاں دوسری ملاقات ہوئی اور مطلب پھر وہ کئی ملاقات ہوں یعنی جتنے دن ہم رہے اتنے دن ان سے ملاقات جاری رہیں اور ان ملاقات میں اگر کسی چیز کا کسی آدمی کا بالکل ذکر نہیں ہوا تو وہ خود شمس الرحمان فاروقی تھے مطلب اس کا ذکر اور ہندوستان میں لڑائی جھگڑے عدیبوں کے بہت زیادہ تھے اس زمانے میں اس کا گروپ اس کا گروپ تو وہ باقیدہ ایک گروپ کے سردار کی حیثیت سے اس کو گالی دینا اس کو کہنا بدمواش ہے جاہل ہے بالکل جیسے عام فضہ میں جیسے غصے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور سب جاہل اور یہ اور وہ لیکن اپنا نام نہیں آنے دے رہے اور مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ دہلی میں ہماری اور ان کی ملاقاتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ بیس پچیز گھنٹے کی ملاقات تھیں اور بیس پچیز گھنٹوں میں ان کا ذکر ان کی زبان سے تو خیر آیا ہی نہیں ہماری ہم میں سے کسی کی طرف سے اگر آتا یا اس پہ مطلب انہیں متوجہ کرتے کہ آپ اپنے بارے میں تو فوراً نہایت غیر محسوس طریقے سے وہ اس کو ٹال دیتے تھے مثال تو ہم لوگ ہیدراباد دکن گئے تھے وہاں سے واپس آئے تو دیلی میں ملے دکن میں اردو کانفرنس تھی وہاں گروپنگ بہت اب ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے تو وہ گروپس تھے گوپی چند نارا انگ اور فلان اور ڈیما تو ان کے صلاح کچھ لوگوں نے باتیں کی تو پھر جب میری بار یہ آئی تو میں نے ان کا دفاع کیا وہاں یہ کیا بات ہے تو خیر جب ہم واپس آئے تو ہمارے ساتھیوں نے بتا ایک جعوید نے یہ کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتے بھئی تم نے کیا کہا اس کی ایسی کی تیسی اور یہ ذکر ہی نہیں آنے دیا کہ تم نے کیا کہا پوچھا ہی نہیں اور میں بتانا بھی چاہتا تو وہ نہ سنتے اسی طرح کی باتوں میں لگا لیتے مطلب یہ نہیں کہتے کہ نہیں میرے بارے بات نہیں یہ تو خود اپنی ایک جیسے خود پسندی کا ایک نئی طرح کا اظہار ہے وہ کچھ بھی نہیں روکنا نہیں کرتے وہ بس زور سے بولنے لگتے تھے اچھا وہ اس کی ایسی تیسی جاہل مطلب بلکل جیسے ماردار والی لڑائی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کرنے لگتے تھے اور پھر ہم بیٹھ جاتے تھے تو اس کے بعد جو ملاقات ہوئی وہ الہاباد میں ہوئی الہاباد میں ان کا گھر بڑا عالی شان اور بلکل جیسے انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا مطلب بنا ہوا تو نہیں لیکن وہ وکٹورین نقشے پہ بہت بڑا سا گھر تو وہاں ہوئی ان سے ملاقات اور اس میں مطلب جب ان کے گھر پہ میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنے مہمان نواز ہیں مطلب وہاں دس پندرہ لوگ تھے تو مطلب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ بات کہ ہر اچھے ریسٹوران سے اس کی بہترین ڈش منگوا کے ہمارے آگے لگ دے مطلب فون اسی پہ ہو رہے ہیں کہ اچھا یہاں سے یہ لاؤ وہاں سے وہ لاؤ کیونکہ گھر میں وہ ذرا گھرداری والا نہیں تھا اس وقت ان کی بیگم صاحبہ فوت ہو چکی تھی تو یہ لاؤ اسے کریں یہ لاؤ تو وہ عجیب سا لگا اور خود کچھ نہیں کھاتے تھے مطلب پریس کرتے تھے لیکن مہمانوں کو کھلانا اور پھر ان کو زیادہ سے زیادہ کھانے کھانے کی ترغیب دینا بلکہ غیرت دلانا اور پھر سب کو کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا ایسے لوگ اب کیا پہلے بھی کم تھے تو یہ سب باتیں مل کے جیسے ایسے لگنے لگا کہ میرا اور ان کا کوئی جیسے رشتہ داری کا ست تعلق ہے اور پھر رابطے رہے فون وغیرہ پہ تو ہمیشہ یہ اسی طرح بات کرتے تھے کہ جیسے آپ کے کوئی چچا ہیں آپ کے مامو ہیں اور کوئی چیز اگر جنگ اخبار میں بھی چھپی ہوتی تھی میری تو وہ ان کے علم میں آ جاتی تھی ان کے متعلی میں آ جاتی تھی اور اس کا ذکر کرتے تھے کہ یہ مطلب عجیب طرح کہ بلکل جیسے دوسرے سلیم احمد تھے تعلق کے معاملے میں بے تکلف اپنے آپ سے بلکل بے نیاز اور کسی بھی طرح کا کوئی دعویٰ نہیں آپ ذرا غور کیجئے یہ ان کی تحریر کا جملہ ہے جو میں سنا رہا ہوں مطلب یہ جملہ میں نے پڑھا ہے ان کے ہوں اس سے اندازہ لگا لیجے کہ یہ آدمی کتنا مٹا ہوا آدمی تھا کہ بھئی ہمیں کیا دعویٰ ہے کہ ہم زندہ رہیں اور تنقید کی عمر ہی ویسے ہی پانچ دس برس ہوتی ہے تو میری تو بڑی خوش قسمتی ہوگی میری ساری محنت وصول ہو جائے گی اگر تاریخ عدب و زبان اردو مرتب کی جائے تو کہیں ہاشیے ہی میں میرا حوالہ آ جائے میرا نام آ جائے یہ مطلب ایک ایسے آدمی کی تاریخ عدب و زبان اردو اگر لکھی گئی تو وہ لکھی ہی شمس الرحمان فاروقی کی تحقیقات پر جائے گی مطلب اس کے اصل مصنف یہی ہوں گے چاہے لکھنے والا دو سو سال بعد اسے لکھے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہی بہت فخر کی بات ہے کہ ہاشیے ہی میں میرا نام کہیں آ جائے اللہ اکبر تو اب اس میں جو ہے ان کو آج تو جیسے شخصیت بات کی مہمہ یہ بات بہت پہلے کرتا ان کے انتقال کے بعد لیکن مجھ سے بات ہو نہیں پا رہی تھی ایک جذباتیت تاری ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے دیر ہوئی ان کے بارے میں بات کرنے میں اب انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم ان کے کارناموں کا تذکرہ کریں گے اور تجزیہ کریں گے کہ کس کس پہلوں سے وہ کیا کیا ہم پر احسانات کر کے گئے اور پھر یہ نہیں مطلب وہ صرف اردو روایت نہیں وہ صرف اردو کلاسیکیت اور جدیدیت نہیں دنیا میں کوئی ایسا قابل ذکر شاعر فکشن رائٹر تھیورسٹ لنگویسٹک کا کوئی بھی قابل ذکر نام دنیا بھر میں وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شمس الرحمان فاروق صاحب کے متعلیے سے نہ گزر چکا ہو اتنا کسیر المتعلیہ اور اتنا وسیع المتعلیہ آدمی میں نے نہیں دیکھا تو مطلب ہر چیز کا انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر میں تو کہتا تھا کہ اگر آپ قطب جنوبی میں کوئی اسکیموز وغیرہ کبھی کوئی لٹریچر ہے تو وہ آپ ہی کو پتا ہوگا ہم آپ ہی سے پوچھیں گے تو مطلب اتنا براق ذہن اتنا بڑا حافظہ اور انتہا درجے کی محنت یہ جو آخر دم تک ان کی جاری رہی وہ ہم سوچ نہیں سکتے جتنی محنت ان کے لکھنے میں ہی لگتی ہوگی تو بس اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے اگلی مرتبہ ہم ان پہ بات کریں گے کہ فاروقی بحیثیت نقاد